موسیقی 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 کیا گیا تو وہ بیمانی ہے کیونکہ اب بولیے 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 سرکاری کون ذمہ دارے اس کے لئے پرزینٹ سرکاری ذمہ دار ہے جس نے پوچھے پانچ سال تک کچھ نہیں کیا اور اپنے انتیم دنوں میں اگر انہوں نے ہیڈ کوارٹر کا نڑنے لیا بھی بہت دیر سے لیا نڑنے ہیں جو کہ جنتا کے لیے کسی کام کا نہیں ہے چلی ہمارے ساتھ کانگریس سے توقیر احمد صاحب ہے توقیر صاحب آپ خوش ہیں پانچ سال کے کارکال سے گورنمنٹ کے اور یہاں سے ویدائکوں کی کامٹا سے ابھی مکھیالے کی بات چل رہی تھی میری نظر میں مکھیالے میں اگر کسی کا دوش ہے تو وہ مائیواتی جی کا ہے وہی مکھیالے کا بھو کر کے مائیواتی جی یہاں گئی ہے سنبھل کو مکھیالے بنایا لیکن کیندر بندو کو سنبھل تحصیل سے علاق کر دیا گیا اس کی پوری ذمہ داری اگر کسی کی ہے تو مائیواتی جی کی ہے چلی بھارتی سنبھل کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں کتنی بنی کتنی بگڑی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جلوں کی آوشکتہ کیا ہے وکاس کے لیے وکاس کے لیے سڑکوں کی بات ہو تین جلے نئے جلے بنانے کی آوشکتہ کیا ہے ہم کٹ چھوٹے ہوتے جلے گئے کیا وکاس کی بات نہ سڑک بنی سڑکیں جو بن نہیں ہیں ان کا کوئی وکاس نہیں ان میں گھاس جم رہی ہے ان میں سے بیچ میں سے گھاس نکل رہی ہے ارے جلے کا کوئی کارالے نہیں پانچ برس میں کوئی سسٹم نہیں جلہ اگر مائیواتی نے بنایا تو سرکار ہم نے پانچ برس کے لیے دوسری چنی اس کو پہلے سب سے پہلے جلے مکھلک کو گھوزت کرنا چاہیے تھا یہ انتیم سمیہ میں جلے کی بات کیا جلے کی بات کوئی نہیں کیا دھراتل پر کوئی بات نہیں ہے بلکل ایش پشٹ بات ہے وکاس کی بات سیدھے سیدھے ہونی چاہیے سرکار بنی سرکار کے جو مددے ہیں ان مددوں کو تدکال سماپت کرنا چاہیے انہیں کہ انتیم پانچ برس کے لیے انہیں بنا کر رکھا جائے پبلک سے سوال لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا وکاس کیا کام ہو جی سب سے پہلے سوال یہ ہے پانچ سال میں سب سے زرکار نے آج تو کوئی کام نہیں کیا کوئی ڈگری کولیج نہیں اور کچھ نہیں اور جتنا بھی کچھ کیا ہے وہ جلے کے لیے جلے پانچ سال پیچھے پچھڑ گیا کوئی کام نہیں کیا یہاں وہ جیتے گا اس کا جواب دیجئے پھر ماؤک کی لوگوں سے پوچھتے ہیں جے سوال اقبال جی شکشہ کے معاملے میں شکشہ کے معاملے میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا آپ سنویے آواز سنویے بول رہے ہیں آپ کے گیس جے بولیے جہاں تک بہنیس کا سوال ہے سمجھواری پارٹی نے اور ہمارے یوہ مکھے مندری اتر پردیس سرکار افلی شادہ نے جتنا بکاس پورے پردیس میں پورے سنبھل میں پورے پردیس میں کیا ہے اس میں کوئی بہتباؤ نہیں کیا ہے ہندو مسلم سری کسائی سب کو لیٹوپ دیا سب کو کنیا ادھرن دیا راستے بھریباری کیوشنا دی کسان اوپلی دیا سب کوئی کار رہے ہیں جس میں بہتباؤ کیا گیا اور سنبھل کی بکاس کا کام ہے سنبھل میں اتنے کام کی ہیں کسی سرکار مجھے نہیں کیا جتنا معلوم ہو رہا ہے سنبھل میں جتنا کام آستے سنبھل میں ہوئے ہیں میں بیجی بیجی بیوالے پوچھے چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیا بھیگ کٹ کٹورا پبلک کو بھیگ کٹورا ہاتھ میں دیا انہوں بینکوں کے لیٹوپ دیا اس میں مہتاز ہیں لوگ مزدور ہیں غریب ہیں بیواز بیمار ہیں سب کو بھی کٹ ہو ان کا فیسہ وہ خود نہیں نکل دکھتے پہنچے بیٹھ میں لگے ہوئے ہیں جیڑ چاہیں مرد چاہیں پیچھے پبلک سے خوشے ایک مہت ایک مہت ایک مہت میں سوال لیتا ہوں بولیے آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں سنبھل کے اندر سب سو بڑی کمی ہے ان کے ہڈی میل منہ ہوئے ہیں پورا شہر پریشان ہے جسے بدبو آتی ہے وہ سنبھل کے اندر چھوڑی کریں سڑکوں کا ہوا ہے جب ایک ایک ساتھ ہڈی میل ان کے ہیں سڑکوں میں جام لگا رہتا ہے وہ ان کی ان کی بائی سے لگا رہتا ہے پوری سبود ہے پورا چڑھایا جام میں لگا رہتا ہے مکہ مکہ لگا ہوا تو لیکن جمین کا آس تک کوئی پتہ نہیں ہے ایک مہت ایک کر کے سوال لے رہا ہوں جی بولے میں ہمارے جو کانگریش کے ادھاک جی ہیں ایک سوال ہیٹ پوارٹر کا بندو وہ مٹ سکتا ہے بھیم نگر سے سمبج جلا ہو سکتا ہے صرف اللہ اس میں مادلہ اگروں میں служب آگر جو option کا کو در ایک چاہے کیا اگر کے اچھا ہے اگر کے میں ایک اثر سوال لیتا ہو صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بی جی بی گورنمنٹ ٹین سال سے کیندر میں ستہ چلا رہی ہے ہمارے مانی پیدا مندری جی نے کہا تھا کہ ہم ستہ ہم آئیں گے تو سب کے خاتم میں پندرہ پندرہ لاکھ روپ آئیں گے میں جاننا چاہتا ہوں وہ پندرہ لاکھ روپہ کب خاتم آئیں گے کس چیز کے لیے جواب چاہتے ہیں وہ پندرہ لاکھ مانگ رہے ہیں یہ بہت یہ بہت پرانی بات ہو گئی کب تک آپ اس کو روئیں گے کب تک اس پر روتے رہیں گے ایک پرانی بات میں اور کرتا ہوں ایک پرانی بات میں اور کرتا ہوں如果你 ایک پرانی بات میں اور کرتا ہوں ایک منت ایک منت آپ لوگ شانت ہو جائے میں لیتا ہوں سوال ایک منت ایک منت اس ظلہ میں ٹرینے کتنی آتی ہیں ٹرینے کتنی آتی ہیں اس ظلہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں ٹرینے کتنی آتی ہیں اردین جی بولے میرے سوال کا جواب دیجئے میں آپ کو کیا ہوتا ہے پچھلے دس سال سے پچھلے دس سال سے یہاں پر کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی یہ جو یہ جو ٹرین چلانا کوئی دو دن کا کام نہیں ہوتا ہے میں پوچھ رہا ہوں دھائی سال میں کیا ٹرین نہیں چل سکتی ہے کیا دھائی سال میں ٹرین نہیں چل سکتی ہے آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے ایک ٹرین آتی ہے ایک ٹرین آتی ہے سنبھال مراد آباد پھر وہ پیسنجر لوٹ جاتی ہے لوگ دور جائیں گے تو کیسے جائیں گے آپ کے پاس تو گاڑی ہوگی آپ کے پاس گاڑی ہوگی نا جی سواب سن لیجئے جواب سن لیجئے جواب سن لیجئے آپ ایک با جی یہ جو آپ بولیے بولیے ایکٹولی وکاس کے لیے اپنے اپنے مابدنڈ ہوتے ہیں اکھلیش جی کا مابدنڈ وکاس کا یہ ہے کہ گھر بیٹھے لیپ ٹاپ دے دیں سمارٹ فون دے دیں وہ اس میں ہی وکاس سمجھتے ہیں موڈی جی کا وزن ہے کہ اس کو بولیے بولیے آپ بولیے لوگ سن رہے ہیں یہ اس طرح کا یہ وکاس نہیں ہوتا آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھئے میں سوال لینے آؤں گا آپ لوگ بیٹھئے اپنی جگہ بولیے لوگ ساہب یہ وکاس کا کوئی موڈل نہیں ہے آپ مجھے بتا دیجئے وکاس کا موڈل ہے کیا کی ٹرین نہیں ہے میں وہی بتا رہا ہوں میں بولیے 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 سوال جی بولیے سوال اکبال جی میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ ابھی ڈوٹ ساہب نے کہا یہ بات پرہنی ہو گئی یہ پندرے لاکھ روپے کی بات پرہنی ہو گئی کانگریش کی بات نہیں لگ رہی ہے پندر سال تو انہوں نے کچھ نہیں کہا دائی سال ہو گا ہے تیہتر انہیں ایم پی ملے تھے ایم پی ملنے کے بعد انہوں نے اتر پردش کے پر کون سا ایسا کارنامہ ڈایا ہے تیہتر ایم پی ملے جب ملے ہیں بھاچ پا گیا سے لیکن انہوں نے لائنوں کی قطار پر پر پھلا کر دیا کام کیا ہے آج چلیے میں ایک ایک کر کے سوال لے پاؤں ایک ایک منٹ ایک منٹ آئیں اپنی جائے بیٹھئے تبھی آپ بیٹھ جائے تبھی سوال لے پاؤں گا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹر صاحب سے بازپا کے گنجیریٹ سے کہ ہندوستان کے اندر جو یہ نوڑ بندی کرائی گئی اور لوگوں کو لائنٹ میں لگوا دیا سیکڑوں لوگ جو مارے گئے ان کی ذمہ داری کون لے گا اور اتر پردش کے اندر جب تک جہاں تک اتر پردش سرکار کا سوال ہے اکھلے شیادب نے سنبھل ہی کی بات لے لیجئے کون سا روڑے سا ہے جو فور لین نہیں ہے یہاں کالیج بنوائے گئے یہاں پہ اسپتال بنوائے گیا یہاں بیجلی کے کام میں بیجلی کا کام میں تو اتنا بڑا دھمال ہوا کہ کوئی ایک آدمی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ بتا دیں کہ انہیں نیٹر چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی انہیں خود کو فائدہ ہوا ہوگا بیجلی اگری شیادب جو پارٹی آشتلک رام کا بھلا نہیں کر پائی وہ جنتہ کا کیا بھلا کرے گی ایک بھلا کرے گی پانچ پجاس کلومیٹر سڑک ایک سال ماں بنائیں ستانچت کے کھوٹے سے لیکن پانچ سال ہوئے سبا کے منتی نے ایک جیسی سڑک کے لئے نہیں بنائیں میں میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں آپ اپنی چگہ پیٹھئے میں پوچھ موں گا آپ اپنی چگہ پیٹھئے میں یہ کہنا جا رہا ہوں سماج بادی کی بدایق ہیں اسمولی کی انہوں نے لسٹ دیکھی جو فصلوں کا نقصان ہوا نا کسانوں کا ان گاؤں کو ملا انہوں نے دیکھا تیرے گاؤں سے کتنے بوٹ ملیں تیرے گاؤں میں معافجاب بٹے گا باقی میں نہیں بٹے گا یہ اسمولی کی بدایق سماج بادی کی نے کیا بہت گاؤں کو معافجابی تک نہیں ملا جو کی اتنا پیسہ کسانوں کی فصلیں برباد ہوئیں لیکن کوئی پیسہ ادھر کے گاؤں کو نہیں ملا صرف بدایق یہ دیکھتی تھی اس گاؤں میں اتنے بوٹ ملے اس گاؤں میں معافجاب بٹے گا باقی میں معافجاب نہیں بٹے گا جبکہ کسانوں کی سمولی بھاو کیا گیا کیا ایک مٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے دن آئیں گے موٹی جی نے کہا تک اچھے دن آئیں گے تو یہ اچھے دن آئیں جو کالا دھن اپنا تھا وہ سفید دھن کر لیا انہوں نے اگر سرکار سماج بادی کی سماج بادی کی بنے گی اللہ نے چاہتے ہیں ایک مٹ میں سوال لیتا ہوں یہ ہوگا جیدنا آپ لوگ بیٹ جائیں گے تب ہی سوال لے پائیں گے بیٹ جائیں آپ نہیں آپ لوگ بیٹ جائیں تب ہی میں سوال لے پاؤں گا آپ لوگ بیٹ جائیں میں ایک سوال لیتا ہوں آپ اپنی جگہ بیٹھئے آپ اپنی جگہ بیٹھئے آپ اپنی جگہ بیٹھئے میں سوال لے پاؤں گا میرا سوال ہے میرہ سوال اکبال جی مہنسہ کے یہاں کاروبار بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے وہ پہچان ہوتی جارہی ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ساری ذمہ داری بیجو پی سرکار کی ہے نوٹ بندی کرنے کے بعد سے انہوں نے پورا افتر پیش کا نہیں پورا ہندوستان انہوں نے ویپار کو ٹھپ کرنے کا کام کیا ہے انہوں نے کاروبار کو ختم کرنا ہی ہے بلکہ غریب لوگ جب جارے روزانہ کمار کرتے تھے انہوں نے ان کو بھی کاروبار چھنے کا کام کیا ہے سرکار کی زمدہ داری نہیں کیا مہنسہ کا اندر بھی ہمارا روزانہ کاروبار یہاں چلنا ہے بہت بڑے پلانٹ یہاں لگے ہوئے ہیں بہت بڑے جو یہ چلنا ہے مہنسہ کا لیکن نوٹ بندی کے بعد سے انہوں نے سارا کاروبار پٹ کرنا کام کیا ہے لوگوں کو لائنوں میں لگانے کے بعد روزگار ختم ہو گیا ہے آج مہنسہ مارکیٹی نہیں سارا چاہے آلو کا بزار ہو چاہے گیو کو بزار ہو چاہے کوئی سے بزار ہو کسی بزار کا نرونر نہیں ہے نوٹ بندی کے بعد سے انہوں نے سارا ہندوستان کو ٹھائنے کا کام کیا ہے 73 ایم پی بن کے قید سے دکٹر صاحب دکٹر صاحب جواب دیجے کیوں یہ کاروبار ہڈی سیگھتا مینتا کا ایشیا کی سب سے بڑی مندی اس کی پہچاند کھوٹی جا رہی ہے ایسا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہر چیز کے لئے موڈی جمعہ دار ہے اس سے کہنے سے آپ اپنی زمیداری سے نہیں بچ سکتے آپ کی جو اپنی زمیداری ہے اس سے بچ نہیں سکتے ہر کام کے لئے موڈی زمیدار ہے یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے آپ دوسری بات یہ ہے جب نوٹ بندی کی جہاں تک سوال ہے پورے آپ اتر پردیش میں گھوم لیجئے 80% جنتا کوئی نوٹ بندی سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہ صرف بولیے بولیے دیکھیں پبلک کری ایکشن دیکھ لیجئے یہ جو یہ جو آپ لوگ لائنوں میں مر رہے ہیں ایک سو اسی آدمی مر چکے ہیں ایک سو اسی آدمی مر چکے ہیں لائنوں میں آدمی برشان نہیں ہے اپنی دنہیں بیٹھ جائیے ایسے آباز نہیں پہنچے گی اپنی دنہیں سوال پوچھئے کھڑے مت ہوئے اپنی سیٹ پر آپ بیٹھ جائیے میں ایک سوال لیتا ہوں تب تک میں ایک مہٹے اپنی دنہیں میرا قسن سماجبادی پارٹی سے ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ آباز نہیں سن پائیں گے آپ لوگ ایک میرے نارے بازی میں آ رہا ہوں ادھر آپ لوگ بیٹھ جائیے پیچھے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اگلے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتر پردیس کا بکاس کیا اگر انہوں نے بکاس کیا سوال لی میری بات سنیے پلیز اگر انہوں نے بکاس کیا تو انہیں کانگریس سے گڑ بندن کی کیا بسکتا پڑی آپ مجھے یہ بتائیے کانگریس سے گڑ بندن کی کیا بسکتا پڑی یا تو انہوں نے بکاس نہیں کیا یا وہ بھاج آپ کی آنڈی سے ڈھر گئی میرے بات کے جواب دیجئے میں دونوں لوگوں سے جواب لے لیتا ہوں کیوں گڑ بندن کر لیا اکیلے دم نہیں تھی کیا ہماری سرکار انشاءاللہ بہومت میں آنے جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسی لوگ جو سمبردائی طاقتوں کو آنے سے تتہ سو روک سکتے ہیں انہوں لوگ کو ہاتھ لڑے کام کریں گے کانگریس اگر ہمارے ساتھ آئیے تو انشاءاللہ ہم تین دو سیٹے بننے والے ہیں تین دو سیٹے سمجھی دکھائیں گے سمبردائی طاقتوں کو روکنے کے لیے ایسے جو بھی دین ہوں گے جو ہمارے ساتھ دیں گے ان کو ساتھ لے جائے کام کریں گے اگر مکمندری ہاتھ بلایا ہے تو صرف اس لیے رکھ بایا ہے کہ اتر پردیش بجرات میں بن سکے اتر پردیش بڑھا کر سکے اتر پردیش بڑھا کر سکے تو دکاس کا پاہ یہ شروع ہوا ہے اس کو اور رفتار مل سکے اسے بھی ہمارے کام کرس کے دوست ہیں ایک منٹ ایک منٹ شاند ہو کام کرس کے دوست ہیں میں چاہتا ہوں آواز آ رہی ہے میری میں چاہتا ہوں آپ ایک بار نعرہ لگا دیجئے ستائیس سال یوپی بے حال میں ستائیس سال یوپی بے حال کا نعرہ لگا دیجئے کہ نعرے سے پہلے ڈانکٹر صاحب کی ایک بات کو میری ستائیس سال یوپی بے حال کا نعرہ لگا دیجئے میں اس کو بھی بتاؤں گا لیکن بہت ضروری بات یہ بھی ضرور کروں گا کہ نوٹ بندی کے وشے پر بی جے پی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کالا دھن یہاں پر آئے بی جے پی کا یہ ماننا تھا کہ دیش کا روپیہ اپنی جیب میں بھرنے کے لیے نوٹ بندی کو لائے گیا اگر کالا دھن لاتے تو وہ ویدیش سے آتا اگر لیا گیا تو کبل دیش کی ہے لوگوں کی جیب کو کھالی کیا گیا دراصل نو دیوک پتیوں کو میرا سوال یہ نہیں تھا میں یہ کہہ رہا تھا ستائی سال یوپی بے حال کا نعرہ لگا دیجئے بہت سال سماجوادی پارٹی کے ہیں اس میں میں وہ بھی دیوں گا میں وہ بھی دیوں گا دراصل نو دیوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پورے بینکوں کو کھالی کر دیا گیا اور جب بینک کھالی ہو گئے تو ان بینکوں کو دوبارہ بھرنے کے لیے لوگوں کی جیبوں سے نوٹ لیا گیا اور بینکوں میں ڈالا گیا تاکہ نو دیوک پتیوں کو فائدہ ہو جائے میلائے بھی ہوں سے بھی سوال لیتا ہوں ایک تھوڑا سپیس لیچے جی بتائیں میں آگے آگے بولوں بولی آپ یہی سے آواز آئے گیا تھوڑا سے سب سے پہلے تو آپ چانتی بنائے رکھئے اگر کسی کی آواز نہیں آگی تو آپ سنو گے کیا مہربانی سے سنبھل کی ستھی کو مد گرائیے گا اپنی اسمیتہ کو مد ختم کریے گا اپنی سمیتہ کو دکھائیے گا سب سے پہلے بات یہی ہے کہ آپ چانتی بنائیے گا کسی کی بات کا جواب کیسے ملے گا آپ کو اب اپنا سوال بھی پوچھ لیجئے میرا سوال یہ ہے پچیس سال سے سیٹنگ سرکار رہی سنبھل میں بکاس کا مبدہ کیا رہا یا کیا نہیں رہا یا بی جی بی کی سرکار میں یا کانگریس کی سرکار میں کیا ہوا ہم پچھلی باتوں کو رونا نہیں چاہتے ہم آج کے مدے کو لے کے لڑنا چاہتے ہیں کہ سنبھل میں بکاس ہونا چاہیے مکھیالے سنبھل میں ہی ہونا چاہیے بجلی کی اگر بات ہے بجلی کی اگر بات ہے تو یہ چھتر مولائن سنگھ نیدہ جی کا یہ چھتر رہا ہے یہ آپ کو ایک پروہر نہیں ہے ایک لالت نہیں ہے یہ ان کی بہت بڑی دین ہے کہ انہوں نے ہمیں 24 گھنٹیں بجلی دی میں سمیه بрейک کا ہو رہا ہے دو مرٹ کے بعد ہم واپس آئیں گے ایک مرٹ بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں پیچھے سے ہی سوال لیں گے ایک مرٹ آرہا ہوں چھوٹا سا بریک لیں گے چھوٹا سا بریک لیں گے دو مرٹ بارد واپس آئیں گے تو سنبھل کی جنتہ کے سوال لیں گے یہاں کے میمانوں سے جواب لیں گے یہاں کے پرتلیدی ان سے لگاتار ہم سوال لے رہے ہیں پبلک سے سوال لے رہے ہیں ان کا جواب بھی لے رہے ہیں میں پیچھے سے کچھ سوال لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے یہ انورد ہے کہ آپ یہ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ 80% آدمی جو ہے کہ نور بندی سے پیروائیت نہیں ہوئے ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہ وہ خود پریشان ہوئے نہیں ہوئے دوسرا سوال میرا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ موڈیز نے سب کا ساتھ سب کا دکاس کیا ہے میں اس کا جواب لیتا ہوں کچھ لوگوں کا اور سوال لیتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک دیکھئے میں اپنے بھارتی انتف آئی ٹی کے کنڈیٹ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ہیں کابل ڈاکٹر ہیں ہمارے چھتر کے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں مگر جب نوٹ بنتی کا ٹائم تھا انہی ڈاکٹر صاحب کے اسپتال میں انہی کے میڈیکل سٹور پہ کسی بھی مریض کی کوئی ساتھ نہیں کی گئی اور اتنی پریشانی ان کے اسپتال سے دی گئی ہے کہ میری بھائیت کو خود دیلیوری ہوئی انہوں نے پیسے لینے کو بلکل انکار کر دیا کہ کیش لائیے کاریٹ شیف نہیں ہوگا اور اسی سنبھل میں ایک اور ڈاکٹر راجے صاحب ہے جنہوں نے کھلے منٹ سے ادھار لوگوں کے آپریشن ٹیٹ ڈاکٹر راجے اس کا جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بہت ایک بڑھنے نہیں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیجئے آپ نے سوال سن لیا نا جواب دیجئے نوٹ بندی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے آدمی آپ ہیں لیکن آپ کی اسپتال میں بڑی دکھتیں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دکھتیں ہوگا لیکن سوال آپ نے سن لیا جواب دیجئے نوٹ بندی کا جہاں تک سوال ہے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دکھتیں ہوئے ہیں آپ لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جتنے بھی چھیتر میں سب گھوم رہے ہیں نوٹ بندی کا آپ لوگ بھی آپ پترکار ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نوٹ بندی کوئی ایشو نہیں ہے پورے یوتر پردیش کے چناو میں سماجبادی پارٹی کی ناکامی ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دکھتیں ہوگا لیکن سوال ہے کہ جو سبے سرکار میں سبے سرکار میں جو کیلین یوپی کرین یوپی کے تحف پولی تھین پر روک لگائی تھی وہ اب وہ اب کس ڈواب یا لالس میں آ کر روک ہڑائی گئی ہے جو روک لگائی تھی پولی تھین پر ڈیلین یوپی اور گرین یوپی کے تحف وہ کس ڈواب میں آ کر اتھاں سے روک ہڑائی ہے ڈواب لیتا ہوں جی سوال جی آپ لوگ شانتی تو بھی سوال سر سے یہ پوچھ رہا جاتا ہوں انہوں نے بتایا تھا کہ ابھی پانچ کولیج انہوں نے انٹر کولیج انبائی لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ سمبال میں اچھے سکشہ کے لیے کونچے کولیج ہے یہاں سے بچے دور تراجوں ہیں تکنیقی کی سکشہ کا پھوری تارے ہواب ہے کچھ بھی نہیں ہے یاد یاد کی کوئی بیوستہ نہیں ڈیپو کی جو گھو سڑا ہوگی تھی آج تک فن نہیں پایا یاد اس کے بعد اسپادال اسپادال تو بہت بڑے ہون بھائیا رام گوپال جی نے ہون بھائیا میں ماندہ ہوں لیکن وہاں کوئی سبیدھائیں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں وہاں پر اور نہ ہی تکنیقی جو دھوائی ایڈیوکیشن کو لے کر کے ہائر ایڈیوکیشن کو لے کر کے یہ سوال سوال پوچھ رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ اپنی جگہ بیٹھئے آپ اپنی جگہ بیٹھئے سوال ہے آپ سے ہائر ایڈیوکیشن کو لے کر کے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں ان کی جانکاری کام ہے انہیں کٹاش کرنے کی عادت ہے انہیں اپنے ردو پر آنے نہیں ہے دکاس کی طرف اور انڈ جاتے ہیں ہمبل کے اندر راجشیہ ڈگری انٹر کالیج ہے اتنے گر اور یہ نوچنے کا عطام کر رہے ہیں انہیں دنکاری نہیں ہے بلیانا جانکاری کام ہوتا ہے جنہیں بہت بہت بڑے ہیں یہ صرف موجود بات کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم ہیں کیا ہو رہا ہے تردیش کی اندر بات بے آپ کی آواز آ رہی ہے بات بکاس کی ہے بکاس کی بات ہونی چاہیے ہم نے پانچ برس کے لیے سواج باتی سرکار کو چنا پانچ برس کے لیے کینڈر کی سرکار کو چنا ابھی سرکار پر سمیہ ہے ڈائی ورس کا میں کہہ رہا ہوں پانچ برس کے اندر بکاس کی بات یہ سنکر انٹر کالیج سنبھل ہے میں کہہ رہا ہوں پانچ برس کے اندر اس میں جو سکسک ہیں اس کے جو پد سرجن ہیں ان پد سرجن پر کتنے ادھیاپک نکت ہوئے بات یہ ہے مادمک سکسا کی بات سرادمک سکسا کی بات بات یہ ہونی چاہیے کہ بکاس کن باتوں پر ہوا خاند ساری ادیوگ کسانوں کے لیے جو خاند ساری ادیوگ ہے اس خاند ساری ادیوگ پر بڑی ایکائیاں لائسنس نہیں لینے دیتی چھوٹے کسان جو ہے اپنے کریسل لگا سکتے ہیں چار ہزار کریسل اتر پردیس میں چلتے تھے ہمارے سنبھل جلے میں بھی خاند ساری کا بہت بڑا کام تھا سرکار نے خاند ساری کی کائیاں سب بند ہیں سرکار نے خاند ساری ادیوگ سرکاری نہیں لینے شہر سنبھل کا اندر سنبھل کا شہر کا اندر ایک بھی سرکاری اندر کولیج ایک بھی دگری کولیس سرکاری نہیں لینے چیز اسکول میں ہم کڑے ہیں یہ اسکول بھی پینجمنٹ کے سکول ہے نائن پائنٹ ٹو لیسی لیڈ ہے یہاں ایڈوکیشن کا راچان کا آیا جاریہ ہے بائی باس کہاں سے لگایا ہمارے سنبھل کا بائی باس کہاں سے لگایا میرا سوال ہے اور یہاں کا تعلیم ریٹ جو ہے سب سے کم پڑھا لکھتے ہیں اس سنبھل شہر میں لوگ ہیں پچیس سال سے سماج بادیگا بھی رہے گئے ایک مہنے ایک مہنے آپ بائی چھوڑیے اب اس کا جواب دے دیجئے میں سوال لے رہتا ہوں اسی سے تھوڑا سوال آپ کا اسی سے تھوڑا سوال ہاں تھوڑا سوال سب لوگ دیکھئے میرا سویل بائی سے کوششن ہے ساپا کے لوگ ایسی سوال مچا کے ساپا کے لوگ ایسی سوال مچا کے جنتہ کی عواج دباتے ہیں کیا آپ شہنٹ نہیں کر سکتے اپنے کار رکر کتا کو نہ انہوں نے اپنے نیتا کی بات سنی نہ بابخش کے نیتا کی بات سنی اب میرا ایک کوششن ہے آپ اتنے طاقت پر مندری تھے آپ اتنے طاقت پر مندری تھے آپ اتنے طاقت پر مندری تھے آپ مجھے یہ بتائیے کیا پریشانی تھی سنبھل مکھیالے بنانے میں اور پانچ سال میں اگر پانچ سال نہیں بنانا تھا کیوں نہیں بنانا پائے سوال سوال آپ نے کوئی چوڑ تھا یہ سنبھل کی آواز جاتا جاتے ہیں جنتہ جاگ رہی ہے جنتہ اپنے اواز دھا رہی ہے آپ کو جنتہ سے سوال نہیں کر سکتے میں یہ کہنا جاتا ہوں اگر ہم نے کام کیا ہے سنبھل کے لیے سنبھل کا تحصیل کا اندر سنبھل کا بائی پاس بنا ہے سنبھل کا اندر بنا ہے جس کے لئے ہم نے ستر کروڑے لے باباس کر دیے گا ہے آمنٹن شروع ہو چکا ہے اس کے بعد زیادہ بڑھنے والی ہے اور بہنچ اپنی مکھیالے بڑھنے آگا اپنے بیچ میں ایک ملہ دیکھ میں میں پوچھ بیٹھ بیٹھئے گا ایک ملہ ایک ملہ ایک ملہ اپنے بھائی نے کہا کہ سماج بھائی سبکی آباد دواتی ہے سماج بھائی سبکی آباد سنتی آئی ہو سنتی رہی ہیں اور سماج بھائی نے اتنا بکاس کیا ہے ہندوستان کے اٹھائیس راجے ہیں اٹھائیس راجوں میں سبکارا بکاس اٹھائیس راجے ہیں اور ہمارے سنبھل میں بہت جگاز ہوا ہے ایک ملہ دیکھ میں آپ شانت رہی ہیں میں میں تب تک جیسے سبا لیتا ہوں آپ ایک ملہ دیکھ آپ آگے آئیے بڑی بزرگ ہیں بولی آپ کیا سبا یہی سے بولی میرا نام راجے سے اٹھائی گی ہے اور یہ جو ہمارے بھائیہ اللہ اللہ کاٹ رہے ہیں اس بات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے اپنی ماں کا دھوڑ دیا ہے کسی کی بات رکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا دیکھیں آپ نے کہا کہ سنبھل کا دھکار آپ نے کہا سنبھل کا دھکار سنبھل کا دھکار یہ بات سنبھل کسی کی سانتر بات کری میں آپ سے پہنچ رہا ہوں سنبھل میں دھکار کچھ نہیں ہوا ہے سنبھل میں بھکاس کچھ نہیں ہوا ہے نہ سنبھل میں ایک مکھیالے بنا جلے کے نام پہ تھگا گیا سنبھل کا جلے کے مکھیالے کے نام پہ تھگا گیا بھکاس نے ایک ہیٹ سنبھل کے نام پہ لگئی اگر کسی کو بشواس نہیں آبے تو میرے ساتھ چلو میں انگاں گاہوں میں تمہاں گھٹے دکھاؤں گے پان ہی دکھاؤں گی روڈ بیج کا روڈ بیج کا ڈیپو کا فیتہ کٹو آیا روڈ بیج کا ڈیپو کا فیتہ کٹو آیا فیتہ کٹو آنے کے نام پہ دھوکہ دیا روڈ بیج آپ تک نہیں بنی ڈیپو آپ تک نہیں بنی ریل ری سٹیشن کا سروے ہوا ریل بیس سٹیشن کا سروے ہوا آپ کا سوال ہو گیا میں بہلوں سے سوال لگ لے رہا تھا ہاں میں کہ آپ جب شاند ہو جائیے پہلے اور کسی کے بات سنیے اور اپنی بات سنائیے ہاں میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم بکاس کے نام پہ بور دینا چاہتے ہیں اتنے ورشوں میں پچھے سالوں میں کتنی سرکار آئی ہو چلی بکاس کے نام پر سنبھلگو کیا ملا سنبھلگو کچھ نہیں ملا ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے لڑکیں پڑھنے کے لئے جاتی تھیں ان کے ایڈیوکیشن کی تھوڑی بیوستہ جب رہی ہے اور دیجلی کی بیوستہ لیکن ہمارے مکھیلے کے سرکار آئے وہ ہونی چاہیے مکھیلے سنبھل میں ہونا چاہیے اور ٹرین کے جو کرکار مکھیلے کو لے کر کے سوال ہے مکھیلے کو لے کر جواب لے لیتے ہیں وہ پوچھ رہی کیسی کیا دکت تھی کہ آپ مکھیلے نہیں دے پائے یہ دو ہزار بارہ سے پہلے مائے واتی جی نے خالی اپنے وقاظ کے لئے انہوں نے ظلہ بنانا کام کیا تھا اور سنبھل کا نام بدل کے بھیم نگر کر دیا تھا ہم نے سنبھل کی پچان واپس کرائی ہے سنبھل اگر جانا جاتا تو سنبھل کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آج بھیم نگر بدل کے ہم نے کام کیا ہے سنبھل کا نام بنایا ہے اس کے بعد ابھی بچھل سال ہم نے نیڈو پہ کیجن کرنے کام کیا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے ہزاروں کروڑ لپے ہو جنہوں کے اندر نکھال لے کے لئے انہوں نے مغدی گئی ہے اور اسٹی کروڑ لپے جاری ہو چکے ہیں بہت جال بھی کام شروع ہونا جا رہا ہے نکھال لے ہو چکے آئیے صرف وقاث کو پھر کرنے کام کر رہے ہیں انہوں نے وقاث نہیں چاہیے اور وقاث آگاں دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیں گا وہ کا اندر شہر زندگوں کے دیکھیں بور لائن دیکھیں اس کے بعد دیکھیں گے کتنا بجھلی خر بنے ہیں کتنا یہاں پہ آئیڈیا کالیز بنے ہیں اس کے بعد بات کے تو دیکھیں گے پہلے تو جب جو مقصد ہے اس پروگرام کا اور وہ مقصد ہی سمجھ میں لوگوں کے نہیں آئے گا اور جو لوگ پورا اندوستان دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو تو سنبھل کا کیا میریش جا رہا ہوگا سوال جو پوچھ رہے ہیں آپ لوگ اس کا جواب دینے کے لیے لوگ کھڑے ہیں پلیز شانتی بنایا رکھیں میرا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی جی سے یہ سوال ہے کہ ایک تو کیندرے میں ان کی سرکار ہیں اور سنبھل میں آج تک ٹرین نہیں ہے نہ اسٹریشن میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ٹرین سنبھل میں کب تک آ جائے گی ان کی کیندرے میں سرکار ہیں اور آج تک ٹرین نہیں ہے آپ کے بجٹ آنے والا ہے مارچ میں وہ کیا کریں گے سوال کے آئے ہیں پرتیاشی ہے وکاس کتنا ہوا ہے اب یہ بتائیں کہ ان کے پاس مخمنطری کا کون سا چیرہ ہے اور کس کے گھر پر بوڑ بانگے دونوں سوال سنیں جلدی سے بولیے گا جی ڈاکٹر صاحب جلدی سے جلدی سے جلدی سے ایک بھر لوگ انتظار آپ آپ بولیے آپ کی بات سن رہے یہ آپ سنبھل کے اندر سنبھل کے اندر سوائے ایک اس مددے کے کہ ٹرین کب چلے گی جو دوسری بات جو ہی دوسری بات یہ نہیں پوائنٹ آؤٹ کر پائے سنبھل کے اندر سنبھل کے اندر جس طرح سے بکاس ہو رہا ہے موڈی جی کے راج میں سنبھل کے اندر بہت جلدی بہت جلدی ٹرین چلے گی شروع میں 1000 کی دلدی آؤٹ شکر ڈگر ڈین ڈھ messenger اہke ڈی ڈر ڈھ ڈی ڈی ڈو ڈی ڈی موسیقی 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 لیکن لوگ بین اپنی جگہ پہنچیں میں سوال لیتا ہوں چلیے یا آپ لوگ آگے 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 مجھے مجھے بتائیے سوہی شاہد صاحب سڑکیں اتنی خراب کیوں ہیں سڑکیں اتنی خراب کیوں ہیں مردوات جائیں گے تو آپ کو فور لین ملے گی بیجیو جائیں گے تو آپ کو ہٹمس ملے گا آپ اگر دلی جائیں گے تو ہٹمس ملے گا آپ کو چندوں سے جائیں گے تو ہٹمس ملے گا کون سی سڑک خراب ہے یہ بتائیں مجھے پہلے یہ خالی وکاس کو چھوانے کے لیے اپنی اپنی ناقامی چھوانے کے لیے یہ پرتی اروپ لگا رہا ہے ہم نے پوری سلکتی ہیں پورا وکاس کرا ہے ہم نے ساتر سالوں سے وہاں ٹلائٹ دے کر لوگوں کو روشن کرنے کا ہے нам نے ایسا کام کیا ہے ہموگ جو ربح نہیں لے پائیںے سوال پوچھتا ہوں میں پبلک سے سوال نہیں لے پاؤں گا اگر آپ لوگ سوال اگر ہنگامہ کریں گے دیکھیں کتنی بزرگ مئلہ ہیں میں پوچھتا ہوں کانگریس کے مطلب سے آپ میرے سوال ٹھیک سے سنیے گا یہاں ایڈوکیشن کو لے کر سب سے بڑا سوال رہا یہاں پر بیروزگاری دلی جاتے ہیں نوجوان دوسرے جگہوں پہ جاتے ہیں یہاں پر بجلی پانی کو لے کر سوال رہا چاروں سوال پیدان سباک شیطر میں پھر بھی آپ ساتھ دیں گے سماز بادی پارٹی کا اتنی سبسیاں کے بعد دیکھئے دیکھئے سن لیجے سن لیجے سن لیجے دراصل اتر پردیش کی جنتہ نے اپنے مت کا سدوپیوں کرتے ہوئے اتر پردیش کو ایک یوبا مکھے منتری دیا ہے اتر پردیش کی جنتہ نے ایک یوبا مکھے منتری دیا ہے اور یوبا مکھے منتری ہوتے ہوئے انہوں نے وکاس کے روپ میں اتر پردیش کو آگے بڑھایا ہے اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے جو آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ستہیس سال یوپی بیحال اسی وکاس کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے سپا سے ہاتھ ملایا ہے اور سپا کی سرکار آنے والے 2017 کے بننے والی ہے کانگریس کے ساتھ رہ کر کے یہ وکاس اور زیادہ تینجے بڑھے گا اور مکہ ملتری اگلیش یادہ اور تینجی کسانوں نے پہنچنا چاہتے ہیں یہ یہ جو یہاں بیبین راج کسانوں نے پچاس دن نوٹ بندی کا جھیلا اور جو اتفاد کرسی اتفاد ہیں بپڑھن کے لیے وہ ہونے پونے داموں پہ بیچے اور نوٹ بندی کے کاران نیا بیج لے کے اپنے کھیت نہیں بھو پائے یہ جو کسانوں کے لیے کون ذمہ دار ہے اس کے لیے کوئی بھی راج نیتک ڈل کسانوں کا بھلا کرنے کی نہیں سوچ رہا آج بوٹ یہ کس آدھار پہ لیں گے موڈی جی کو کسانوں نے دیش کی سیر سستہ پہ پہنچا دیا لیکن کسان آج بدحال ہے کوئی بھی راج نیتک ڈل کسانوں کی بات نہیں کہنا چاہتا کیا بات ہے چلی دو سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے لیتے ہیں دو سوال کسان کی ستی کسانوں کے لیے موڈی جی نے جتنا کیا ہے اتنا ابھی تک کسی سرکاہ نے نہیں کیا کسانوں کے لیے کسانوں کے لیے فصل بیمہ یوج نے شروع کی کسانوں کے لیے کسانوں کے لیے فرٹیلائزر کی موہیے جتنا پہلے کسان اپنے خات کے لیے لائنوں میں کھڑا ہوا کرتے تھے اب کسانوں کو خات یا ایزیلی اولیویل ہے کسانوں کے لیے نہیں جہاں بھی نوٹ بندی کے بعد سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سب بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتے ہیں اور یوپی کے اندر بھی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے بولیے ہمارے سرکار نے جب اولاوشنی ہوئی تو چیک دیرے گا ہم نے گننے خیزانوں کے لیے ہم نے گننے خیزانوں کے لیے ہم نے گننے مقتانے رہے ہیں ہم نے بیوہ دینا کام کیا ہے ہم نے بیوہ دینا کام کیا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وقات دیوالی باہتی نے مسلمانوں کو کتنے دکھر دیئے جو پتہ سکے کہ سب کا ساتھ سب کا وقات ہے ہم بھی ہندوستان کے باتی ہے ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے ہر گوش میں ہمارا ہاتھ ہے میں ایک ادنا ساتھ میں ہوں چین چار سوڑ پر روز کماتا ہوں میں ڈاکٹر ارنینجی سے ایک سوال کرتا ہوں انہوں نے کتنی جنتہ پریشان ہوئی لوگ مرے سنبھل کے بینک ایٹی ایم آج تک خراب ہے آج تک خالی ان کی سینٹر مگور بین سنبھل کے اندر ٹرین نہیں سنبھل میں صرف سب کچھ دیا جو صرف سماج با دین اخلیت بہیر ہے اور دوسری بات چوبیس گھنٹے لائی سانکو بھی گندے لائی گنایا دیش کو بگھناری ہے مائک مارک پکڑیے مائک مائک پکڑیے مائک مائک پکڑیے میں مائلاؤں سے لے لیتا ہوں سوال ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ لوگ ایسے کریں یہ تنہیس سوال لے پائیں گے سوائے کبھی میں جیلا مکھیالے سنگڑ سمیچتی سے ہوں ہمیں پانچ سال ہو گئے دھنا پردارشن کرتا ہوئے لیکن ہمیں جلا مکھیالیں کبھی نہیں ملا اور جھوٹے وائدہ کریں اور جھوٹی کپرے کھائی یہ جھوٹ ہے ہر بات جھوٹے ہم پردائشن کرتے رہے ہر بات کا ہم نے خلافیت کرا لیکن ہمیں بفاداری کہیں نہیں ملی اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آبے مکھیالیں کا تعلق ہے میں مکھیالیں کا تعلق ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو پہلے اخبار پڑھیں آج کے ہی اخبار میں ہے کل کے ایک رو روپیہ مکھیالیں کے لیے ریلیس کر دیا گیا جو ڈی ایم کے خاتے میں ہے اور دو دو کاریالیں پواسے کے اندر کاریالیں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کو شاید یہ نہیں معلوم ہمجھے بینا وجہ بات کرنے سے بگارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جاتا سماجوازی کا اس کا سمیہ کی کمی ہے سمیہ کی کمی ہے محب کیجئے گا سمیہ کی کمی ہے سنگھاسن میں آج اسمبل کی جنتا نے اپنے مدے پوچھے ہیں اور ان کے جواب بھی ملے ہیں میں اپنے تباہم سے بھی خاص میں مانو کا سکریادہ کرنا چاہتا ہوں لیکن جنتا کے من میں سوال یہ ہے کہ وہ وکاس کے نام پر ہی بوٹ دے گی فلال سنگھاسن میں آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے کل آپ سے مراد آباد میں